اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے میجرمنٹ یوزنگ میٹر سٹک کے بارے میں یعنی میٹر سٹک کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو میجر کرنا میٹر سٹک کیا ہوتا ہے یہ ایک رولر کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن یہ رولر سے زیادہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سنٹی میٹرز زیادہ ہوتے ہیں ایک رولر کی نزبت اسی لئے اس کو میٹر سٹک کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہنڈرڈ سنٹی میٹرز تک ہوتا ہے اس میں ریڈنگز ہنڈرڈ سنٹی میٹرز تک ہوتا ہے اس لئے اس کو میٹر سٹک کہتے ہیں ہنڈرڈ سنٹی میٹرز مل کے ایک میٹر بنتا ہے ون میٹر کس کے ایکوال ہوتا ہے ون ہنڈرڈ سنٹی میٹرز کے ایکوال ہوتا ہے اور کیونکہ ایسی سکیل جس کے اوپر ون ہنڈرڈ سنٹی میٹرز ہو اس کو کہتے ہیں میٹر سٹک میٹر سٹک کا استعمال ہم زیادہ بڑی چیزوں کو میجر کرنے کے لئے کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ایک بورڈ ہے کلاسس میں اس طرح کے بورڈز ہوتے ہیں جس کی اوپر لکھتے ہیں ٹیچرز تو اس بورڈ کو اگر ہم نے میجر کرنا ہے تو ہم کس کا استعمال کریں گے میٹر سٹک کا اور ہم میجر کیسے کریں گے ایک کونے سے میجر کرنا سٹارٹ کریں گے جیسے یہ والا کونہ ہے اور یہاں سے دوسرے کونے تک ہم میجر کریں گے جیسے یہ والا کونہ ہے اب ہم اس کونے سے سکیل کو رکھیں گے اس طرح سے اب اس سکیل کو اگر ہم یعنی میٹر سٹک کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ والی جو لائن ہے یہ ہنڈرڈ کو شو کرتا ہے تو یہ ہنڈرڈ سے تھوڑا سا زیادہ میجر کیا ہوا ہے اس سکیل کو تو ہم کیا کریں گے جب اس سکیل کے اوپر دوسرے سکیلز کو رکھیں گے تو ہم اس طرح سے رکھتے جائیں گے ہنڈرڈ کے اوپر تاکہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ میں یہ میجر ہوتا جائے ہنڈرڈ میں کیوں میجر کریں کیونکہ ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہن میٹر کے ایکول ہوتا ہے ایک اور سکیل رکھتے ہیں یہاں ہنڈرڈ سے رکھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو بوڑ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ سنٹی میٹر کے ہم نے تین سکیل رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو فرسٹ ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہے یہ کس کے ایکول ہے یہ بن گیا ون میٹر اور اسی طرح سے دوسرا یہ جو ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہے اس سے بھی بن گیا ون میٹر اور یہ تیسرا ہنڈرڈ سنٹی میٹر کا جو سکیل ہے جس کو ہم میٹر سکیل کہتے ہیں میٹر سٹک بھی کہتے ہیں یہ بھی ہے ون میٹر تو ون میٹر کے تین سکیل کو رکھے اس کا مطلب ٹوٹل اس کی لمبائی کتنی ہے ون میٹر پلس ون میٹر پلس ون میٹر یعنی اس کی لمبائی ہے تھری میٹر اس کو تھوڑا سا سکرول کر کے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس بورڈ کی لمبائی ہے تھری میٹر کے برابر اس کو ہم نے میجر کیا میٹر سٹک کو استعمال کرتے ہوئے ہیں اب یہ ہمارے سامنے ایک درخت ہے ایک ٹری ہے اس کو بھی ہم نے میجر کرنا ہے کس کے ذریعے سے میجر کریں گے میٹر سٹک کے مدد سے اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ٹری کا بیس ہے یعنی جہاں سے ٹری سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے اس طرح ایک لائن کھینچیں اور جو ٹری کا ٹاپ ہے جہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے ایک لائن ایسے کھینچیں اب ان دونوں لائن کے درمیان ہم میٹر سٹک کو رکھتے جائیں گے اب اس کے ٹاپ سے میں سکیل کو رکھنا شروع کرتی ہوں جو میٹر سٹک ہے میرا یہاں پہ میں رکھ دیتی ہوں جو اس کا ٹاپ ہے یہاں پہ اور اسی طرح سے ایک اور میٹر سٹک بھی رکھ دیتی ہوں یہ ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں ہنڈرڈ کے اوپر رکھوں گی کیونکہ میٹر سٹک میٹر کا مطلب ہوتا ہے ہنڈرڈ تو اس لئے یہاں ہنڈرڈ پہ میں نے رکھ دیا ہے یہ اس سکیل کو تھوڑا سا آگے ہنڈرڈ کے اوپر اس لئے رکھا کیونکہ اس میٹر سٹک کے اوپر ہنڈرڈ سے زیادہ تھوڑا سا زیادہ میجر کیا ہوا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ کتنے میٹرز کی ایکول ہیں یہ ایک میٹر سٹک یہ دوسرا میٹر سٹک دو میٹر سٹک کو ملا کے جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا تو یہ ایکزیکلی اس ٹری کے برابر آ گیا ہے تو اس کا مطلب اس ٹری کی لیندھ ہائٹ کتنی ہے ٹو میٹرز ہے کیونکہ ٹو میٹر سٹک ہیں اور ہر میٹر سٹک ون میٹر کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے اس کی ٹوٹل ہائٹ ہے ٹو میٹرز ایم یعنی میٹر تو یہ ہے ٹو میٹر کی ایکول اب ہم اس ٹیبل کی لمبائی کو میجر کریں گے تو ہم اس کے اوپر میٹر سٹک کو رکھتے جاتے ہیں میں ٹیبل کے اس سائد کے اوپر میٹر سٹک کو رکھتی جاتی ہوں اس طرح سے الائن کر کے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے میٹر سٹکس مل کے اس ٹیبل کی لمبائی مکمل ہو جاتی ہے یہ دوسرا میٹر سٹک ہم نے رکھ دیا اور یہ تیسرا میٹر سٹک رکھ دیا ہم نے جب اس طرح سے تین میٹر سٹکس کو رکھا ہے تو اس ٹیبل کی لمبائی تقریباً 100 یہاں پہ آکے یعنی 3 میٹر سٹکس کے برابر اس کی لمبائی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہر ایک میٹر سٹک ایک میٹر کو شو کرتا ہے تو یہ ایک دو تین میٹر سٹکس ہیں یعنی اس ٹیبل کی لمبائی کیا ہے اس کی لمبائی ہے 3 میٹر 3 اور 7 میں لکھیں گے M M کا مطلب کیا ہے میٹر یہ 3 میٹر کے برابر اس ٹیبل کی لمبائی ہے اب ہم پاکستان کے فلیگ کی ہائٹ کو انچائی کو میجر کرتے ہیں ہم چاہیں تو اس طرف سے بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اس طرف سے بھی یہاں پہ زیادہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ پہلے ایک سٹک لمبی سی ہے تو ہم اس طرف سے میجر کریں گے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جہاں سے زیادہ آسانی ہو وہاں سے میجر کرنا شروع کرنا ہے تو میں اب اس طرف سے کر رہی ہوں سب سے پہلے اس کے بوٹم یعنی سب سے نیچے والے حصے سے اس طرح ایک لائن کھینچیں اس کے بعد اس کے ٹاپ سے ایک لائن کھینچیں اب ہم ان دونوں لائنز کے درمیان سکیل کو رکھیں گے یعنی میٹر سٹک کو رکھیں گے تو یہاں اوپر سے میں رکھنا سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پہ پہلی میٹر سٹک آگئی ایک اور میٹر سٹک رکھ لیتے ہیں یہاں ہنڈرڈ سے رکھیں گے اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ کس کی ایکول ہے اس کی لمبائی دو میٹر سٹک کے برابر ہے تقریباً یہ دو میٹر سٹک کے برابر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس فلیک کی انچائی ہے ٹو میٹرز یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ٹو میٹرز کیونکہ دو میٹر سٹک رکھنے سے یہ کمپلیٹ اس فلیک کے انچائی کے برابر ہوا ایک میٹر سٹک ایک میٹر کے برابر ہوتا ہے تو دو مل کے بنا ٹو میٹرز تو اس طرح سے ہم بڑی چیزوں کو میجر کرنے کے لیے میٹر سٹک کا استعمال کرتے ہیں